اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی اور آج کی ریسپی ہے پنجیری بنا رہے ہیں ہم بہت احسان اور ایزی سی ریسپی ہے اور اس کے لیے آپ کو کچھ بھی سے زیادہ خاص نہیں کرنا یہ بہت زیادہ افیکٹیو سردیوں میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے جو کہ آپ کے کمر پٹھوں اور جوڑوں میں کئی درد ہوتا ہے وہ بھی کنٹرول کرتا ہے اور موسیلی لوگ اس کو آفٹر دا پریگنسی بھی مطلب ڈیلیوری کے بعد اس کو ہم نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے وہ شیئر کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے اس کا شیرہ تیار کیا ہے کیونکہ تھوڑا سا مٹھاس اگر اس میں اس کی بالز بھی بنا سکتے ہیں بسیکلی اچھا یہاں میں آپ کو شو کر دوں گی جو چیزیں ہیں اس میں کچھ چیزیں ہم نے لی ہیں ہاف اور کچھ لی ہیں ایک ایک پاؤ ہم نے کچھ آدھا پاؤ لے لی ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں آپ گوند ہے یہ یہ ہم نے آدھا پاؤ لی ہے اور باقی ساری ہم نے ہاف مطلب آدھا پاؤ لیں گے اور کچھ ہم نے جو ہے نا پاؤ پاؤ لے لی ہیں اچھا گوند مکھانے جس کو کہا جاتا ہے پھول مکھانے بھی اس کو بھی ہم نے روز کر لیا سبی چیزوں کو ڈرائی فروٹس کو جو بھی ہے آپ اس کو روز کر لوگے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو داریک جو ہے جار کے اندر آپ کر لیں یا پھر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو ویسے یوز کرنا چاہتے ہیں چاپ کر کے تو ویسے بھی کر سکتے ہیں تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح کرتے ہیں اچھا کشمش کو میں نے فرائی نہیں کیا ہے کیونکہ کشمش تھوڑی سی ڈرائی ہو جاتی ہے جب اس کو فرائی کر رہے ہیں ہر چیز کو اپنے فرائی کر لینا ہے ایڈ دائن آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے وہ شیرہ جو آپ نے گھڑ سے تیار کیا تھا تھوڑی سی میٹھاس اس میں آ جاتی ہے اور بیسکلی شیرہ پنجیری یا پنیا بنانے میں یوز کیا جاتا ہے مطلب اس کی بالز بنانے میں یوز کیا جاتا ہے ایزی لی جو کہ ہاتھ سے بالز بن جائیں اچھا اس کو آپ چمش کی مدد سے یا ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیجئے گا یہ بیسکلی آپ کی ہیلتھ بونز کی ہیلتھ اور آپ کے اگر سردیوں میں درد وغیرہ رہتا ہے تو اس لیے بہت سرونگ ہے آپ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے سپیشلی ڈرائی فوٹس سردیوں میں ہی کھائے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب سردیاں آتی ہیں تو ایک جو میٹھے کی جو ہے نا ہماری نیڈ ہوتی ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے ہمیں بھوک بہت لگی ہوتی تو اس لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور جن کے کمر میں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو اس کے لیے تو بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس کو آپ ہاتھوں کی مدد سے اس طرح سے مکس کر لیے جائے گا اور کوشش کیجئے گا اگر آپ کو اس کو بالز کی شیب میں بنانا ہے تو تھوڑا سا آپ نے جو شیرہ تیار کرنا ہے اس کا اس کی کانٹرٹی پر دھیان دیجئے گا اگر آپ کم شیرہ ڈالو گے تو وہ پھر پروپر بالز نہیں بنے گی اچھا ہم نے اس کو اسی فارم میں رکھا ہے جس اور آپ اس کو دیلی بیسیز پر دو چمچ روزانہ کھا سکتے ہو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتے ہیں آپ یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے اور یہ تھی پنجیری کی ریسپی اور یہ دیکھتے ہیں اس کی فائنل لک اس طرح سے آپ اس کو جار میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں خراب نہیں ہوتی چھے سے سات مہینے تک